مکہ گئے جب وہ گئے تو اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر گئے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور چھوڑ کر چلے آئے دوسری مرتبہ جب گئے تو بیٹے کی شادی ہو گئی پہلی بہو سے ملاقات ہوئی بیٹا گھر پہ تھا نہیں پوچھا کیسا چلے نا ہنو بشرین فیزیقین وشدہ تو بہو نے یہ کہا کہ بہت تکلیف کے دن چلے ہیں تو پتہ یہ چلا کچھ عورت بڑی ناشکری ہوتی ہے اور ناشکری عورت کو بدلا جا سکتا ہے طلاق دیا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آئیں گے ان کو سلام کہنا اور بولنا دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے اس وائر علیہ السلام جب گھر آئے تو عرب کے لوگ جان جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آیا ہوا مہمان تو کہا بڑے میں آئے تھے تو بڑے میں آؤ تو میرے اببا تھے کیا بولے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو کہ کیا پوچھا تھا تو بولے یہ سوالات پوچھے تھے تو ہم نے ایسا ایسا کہا دیا کہ بہت خراب دن چلنا ہے تو کہا دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو اب دیکھئے کیسی تربیت تھی کہ بولے اببا نے کہا ہے تو ناشکری ہے تو چلی جا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر آئے تو دروازہ کھڑ کھڑا ہے تو عورت نکلی یہ بھی ان کی دوسری بہت تھی پوچھا کیسا چلنا ہے بہت اچھا چلنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت ناشکری ہے ماشاءاللہ بہت ساری ہے اسی بھی الحمدللہ اللہ کے شکر ادا کرنے والی ہے پھر اس کے بعد کچھا کی گھر میں کونسا کھانا ہے تو کہا گوشت پتا ہی چلا گھر کے لوگوں کو گوشت کھلا جائے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو گھر والی کو بھی اچھا کھلانا چاہیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی اللہمہ بارک لہم فی اللحمی والما اے اللہ ان لوگوں کے گوشت میں اور پانی میں برکت اتا فرما اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی اسماعیل علیہ السلام سے تو چوتھی مرتبہ آئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے تیر اندازی کر رہے ہیں باپ بیٹے ملے ہیں کیسے ملے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد دونوں تیار ہو گئے خانے کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی اور اللہ تعالی نے وہ جگہ خانے کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چھبیس کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ جو ہے وہ بتا دی اور ان سے یہ کہا کہ میرے ساتھ شکر نہ کرنا پھر یہ بھی کہا کہ یہاں ٹھارنے والے رکو کرنے والے تواف کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھئے بہت ساری دعائیں کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کرے کتاب اور حکمت سمجھائے اور ان کا تسکیہ کرے جو ہیں یہ دعا ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ کئی سالوں کے بعد یہ دعا پوری ہوئی تو کبھی کبھی دعا کئی سالوں کے بعد پوری ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس رب جلنی مقیم الصلاة و من ضروریت ربنا و تقبل دعا اے میرے رب تو مجھے نمازی بنائے رکھنا میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب تو قبول فرمالے پھر آگے ہے رب نقفر لی والی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے ماباپ کو اور مومنوں کو جز دن حساب و کتاب ہونے لگے تیری سی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھبیس رب جلحازہ بلدن آمینہ اے ہمارے رب تو اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے پھر اسی طرح سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر پائنٹس سے ایک تالیس تک سات آیتوں کو پڑھئے ورزق ہم من الثمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے رب تو ان لوگوں کو پھل کھلا تو والدین کے لئے ضروری ہے باپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو پیر پکھڑا کر دے لیکن آج کل دیکھ لیے کچھ باپ کیا ہے صرف اپنی اولاد ہی کے چکر ہیں بردجی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے دعا کرنا اور یاد رکھئے کہ جب امن و شانتی رہے گی تو کھانا پینا بھی صحیح رہ گا تو ناظرین اکرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے خاتمہ ایمان پر کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اللہ بہت کچھ سکھا دے توحید والا بنا دے آمین توحید پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے آمین شرک و بدا سے اللہ تعالیٰ دور کر دے آمین